اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست احباب خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور مالک کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ میرے تمام سننے والے دوست احباب اسلامی ماں و بینوں بیٹیوں کو خوشیوں بری زندگی سے مالا مال فرمائے تو دوستو اسلامی سال کا یہ نیا مہینہ جو عالم اسلام میں تلو ہونے جا رہا ہے اس مہینے کو ربیع الثانی کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس سے قبل یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کی آخری لمحات ہیں تو ہر مہینے کی ایک اپنی قدر و منزلت ہے شان و شوقت ہے ہر مہینے کی اپنی ایک خصوصیت ہے تو اس وجہ سے آج ہم ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ربیع الثانی کا چاند دیکھنے کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر جائز اور نیک حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی اور اللہ کریم کے کرم سے آپ کے رزق میں مال و جان میں اللہ کریم کی طرف سے خاص برکت اور خاص فضل شامل حال ہوگا دوستو ہر مہینے کا چاند دیکھ کر جو وظیفہ کیا جاتا ہے یہ وظیفہ انتہائی اہمیت کے قابل ہوتا ہے اور ان وظائف کو کرنے سے انسان کے اوپر جو مشکلات ہوتی ہیں جو غموں تکلیفوں دکھوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہوتے ہیں ان وظائف سے اللہ کے فضل و کرم سے ان سے انسان کو نجات مل جاتی ہے دیکھیں نا جس طرح کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی ابتداء اچھے طریقے سے کی جائے تو یہ کام پاہ تکمیل تک پہنچ جائے گا اور یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام سے لے کر شروع کیا جاتا ہے ان کاموں کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے ان کاموں کے اندر اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو جب اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے تو آدمی اس مہینے کی پہلی تاریخ یا ابتداء ہی میں اگر دعام کر دے اللہ کے حضور کیا رب کریم اس مہینے کو ہمارے لئے مبارک فرماؤں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا چاند دیکھتے تو اسے دیکھ کر دعا مانگتے اور یہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے لئے خیر و برکت والا بانا تو یہ کوئی آج کا یا کوئی دس دنوں دس سال کے بات نہیں ہے یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ حضور کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی نیا چاند دیکھ کر دعا مانگتے اپنے لئے اللہ کا فضل مانگتے اولیاء کرام اور علماء کرام بھی ہماری اس طرف رجوع کرتے ہیں ہماری توجہ دلواتے ہیں کہ اگر چاند نظر آئے تو اس وقت وظائف کیے جائیں اللہ کریم کو یاد کیا جائے کسرت کے ساتھ دروت شریف پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی فضل و رحمت شامل حال ہوتا ہے آج کا یہ وظیفہ جو ہے ان تمام دوستوں کو اس کی عام اجازت دی جاتی ہے ویڈیو کو جو اینڈ تک سنیں گے وظیفے کو سنیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں کسی نے وظیفہ دیا تھا اور ہم نے کیا تھا تو اللہ کے کرم سے آج ہم پہ کرم ہو گیا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں دوستو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ماہ ربی الاول کا اختتام ہے ربی الثانی کی آمد آمد ہے اسے ربی الغوث بھی کہا جاتا ہے گیارویں والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے بہرحال جب آپ چاند دیکھیں جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ اسمان پہ چاند آ چکا ہے یا آپ نے چاند نہیں بھی دیکھا آپ نے خبر سن لی ٹیلی ویزن کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ کو پتا چل گئے کہ چاند ربی الثانی کا طلوع ہو چکا ہے تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ کریم کے حضور حاضر ہونا ہے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ ادھر ہی اپنا چہرہ آسمان کی طرف ہی رکھیں بس ایک دفعہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کریں چاند جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں کریں اور اس کے بعد بے شک آپ معدب طریقے کے ساتھ بیٹھ جائیں زمین پہ مسجد میں بیٹھ جائیں گھر میں بیٹھ جائیں کسی جگہ پہ آپ موجود ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے گرامی میں سے یہ دو اسموں کا وظیفہ کرنا ہے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یہ اللہ کریم کے دو اسمائے مبارکہ کی تسبیح پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ کے حضور کی یا رب کریم ہماری دینی دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما جب آپ بار بار پکاریں گے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان تو عرش سے آواز آتی ہے میرے بندے بول کیا چاہتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ کی طرف لوٹ آیا ہے بول کیا چاہتا ہے کیا تیری حاجت ہے کیا تو اولاد کا طالب ہے تو میں تیری اولاد کو پورا تجھے دوں گا اگر تجھے مال کی ضرورت ہے بار بار یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ کرے گا پکارے گا تو عرش کا رحمان ضرور جواب دے گا کیونکہ یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے نا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جب ہم بار بار اپنے مالک کو پکاریں گے تو ایمان سے بتائیں وہ جو ستر ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں نہیں آگے سے پکارے گا نہیں ہمیں جواب دے گا کہ میرے بندے کیا چاہتا ہے تو جو مجھے اتنا پکار رہا ہے مجھے اللہ کہہ رہا ہے مجھے رحمان کہہ رہا ہے تو دوستو یہ انتہائی مجرب عمل ہے وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنا کبھی نہ بھولئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسی شیر کریں اللہ کریم آپ کا عامی و ناصر اللہ کریم وعلا میں اسلام کی خیر فرمائے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ